ہاں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی سب بھائیوں کو سلام کیسے ہیں سب خیر خریت سے ہیں التاب بھائی اسلام علیکم کیا حال چال آپ کا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر خریت ہے جی ویڈیو تھوڑی سی آئے میں سب بھائی گھور کریں اور کائنڈلی اس کو جلدی جلدی شیئر کریں سلام کرو جی آسر بھائی در آو جی ویڈیو تم بناو میں آگیا ہوں التاب بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور سب بھائی دن سب خیر خریت سے ہیں کائنڈلی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب بھائی دوست اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ان تک یہ چیز پوچھے ہماری یہ ہمارے ان کی طرف لاؤ گی یہ ہمارے بہت پیارے بھائی تھوڑا ست پیشے سے لاؤ گی یہ ہمارے بہت پیارے بھائی یاسر بھائی ہیں گولمنڈی سے شوق کرتے ہیں الحمدلی اللہ کتنے سال ہو گئے جی یاسر بھائی مجھے اکتا ہم پچیس سے چھبیس سال ہو گئے ہیں پچیس چھبیس سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ان کو شوق کرتے ہوئے میں تو ان کے آت کا بچوں کی طرح ہوں میں ان کے سامنے ہی بڑا ہوں اور یہ بھی ہمارے ہر چیز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یہ کھاکے بھائی ہیں جی مارے بھائی کے یہ بھی علام دلی اللہ ان کو بھی تیس پینتیس سال سلام کریں گی یہ ماشاءاللہ بہت پرانے یہ بھی جو ایک بھوتر بازی کے شکین ہے اور ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے جناب کے آج سے کوئی سال ایک پہلے یا آٹھ ایک مینے ہوئے ہیں آٹھ ایک مینے پہلے کی بات ہے کہ یہ یاسر بھائی نے یاسر بھائی نے پنڈی میں یہ دوائی جو ہے ان ڈیڈیوز کروائی تھی ہم سب شکینوں کو اور انہوں نے ماشاءاللہ اس دوائی پہ بہت زیادہ محنت کی ہے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے یہ بھائی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ دوائی کس کس چیز کے لیے کام کرتی ہے اور سب بھائیوں سے کانلی درخواست ہے کہ یہ اس ویڈیو کو کانلی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس طرح کرو نا اس طرح ہوگی رہا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی آسر بھائی دسو جی پنڈی پنڈی یہ سیرپ ہے نا یہ دو قسم کا سیرپ ہے ٹیز بھائی ٹھیک ہے نا پیلے کلر میں ہے وائٹ کلر کا سیرپ دونوں مکس ہیں اس میں دو قسم کے پوڈر ہیں ایک جی گلابی کلر کا اور ایک جی پیلے کلر کا ان کا سب سے بڑا فیدہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے جو پوٹا بان ہے 15 سے 20 منٹ میں کھول جاتا ہے جو رانی کھیت نہیں روکری کہیں بھی یہ آپ پانچ دن ڈالیں رانی کھیت جاڑ سے ختم گار دیتی ہے دوائی ٹھیک ہے دوائی کے بہت بینی فیڈر آپ کا کبوتر اگر ڈیلے ہے نا آپ فوراں اس کو پانی سے کھیج کے تھوڑا سانا دوائی کو کھیجیں دراپر کے ساتھ دیں اور شام کو ریزیڈ لے لیں دوائی کا اور میرا کہنا یہ ہے سب بھائیوں سے کہ میرے طرف سے یہ ویڈیو تب چڑھی ہے کیونکہ یہ میری خود ازمائیوی چیز ہے کہ اکثر کافی بھائیوں کے دوستوں کے کبوتروں میں پوٹا باند ہونے کی ویسے آپ کو پتا ہے کبوتر بھی لا پڑ جاتا ہے کافی زیادہ بیٹھ جاتا ہے اور میں اس دوائی کو ایسے یوز کر رہا ہوں جو انہوں نے بتایا گیا یہ سب کچھ مکس کر کے میں نے ایک ڈراؤپ جو ہے نا بوتل رکھی دی ہے تو وہ دس دس کترے میں دینا کبوتر میرا رات کو دیتا ہوں تو صبح ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو شیئر کرنے کا آپ سب لوگوں کے یہ دوائی انشاءاللہ میں خود میڈیا پہ لا رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ دوائی فیمس کروں گا آپ سب بھائیوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہمیں اس کی بوتلے کے بناہے ہیں یہ دوائی کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں اگر رانی کھیت اگر پڑ گئی ہے کبوتروں کو ایک لیٹر پانی میں صرف ایک دوائی کا ڈالنا ہے اور یہ سفید چھولا نہیں ہوتا اس کے برابر یہ چھولے کے برابر یہ دوائی اور سیم اس طرح یہ چھولے کے برابر دوائی ٹھیک ہے پانچ سے ساتھ دن ڈالنا ہے رانی کھیت جڑ سے ختم اگر پورٹر ڈیلا ہے جب آپ نے بنانی ہے یہ پانٹ ڈکن دوائی عام سی بوتل میں ڈال لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا چھولے کے برابر یہ دونوں پورٹر ڈالنے ایک چھولے کے برابر دو تین ڈکن سادھے پانی کے ڈال لیں تھوڑا سا کھیج کے دے دیں جب بنانی ہے تو یہ آپ کے پاسل عددہ سے ہے ٹھیک ہے تو ریزیلٹ انچہ اللہ آپ کو اسمال کرنے کے بات کو پتل آنے کہ ہم کہیں کہ آپ ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں تو اتنے ٹائم یہ جو میں آپ کو ڈیلے کبوتر کی میرا تو الحمدللہ رانی کھیت یہاں پہ کچھ ہمارے شکین حضرات تھے جن کی پڑی ہے ادھر یہ دوائی الحمدللہ ٹرائی ہوئی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ دی ہے اب دوائی کا ریزیلٹ ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے اور دیفنیٹلی اگر ریزیلٹ ہے تو میں اس آگے لے آگے جا ساں چیز ہیں دیفنیٹلی ریزیلٹ ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ آر آگے اب انشاءاللہ اس دوائی کی میں بہت لیں بنوارا ہوں ایک مختلف سائزوں کی نمبر ون ایک چھوٹی اس سے بڑی پھر اس سے بڑی الحمدللہ یہاں پہ تو کافی لوگ جن کو ان کے اپنے الحمدللہ پنڈی میں بہت تعلقات ہیں پر جو ہمارے شہر سے بہر ہیں نور ہو گیا ادھر ادھر دے لوگ ہو گئے یہ ماشاءاللہ دوائی اللہ کے کرم سے اتنا کام کر رہی ہے 99 فیصد جو سے نا یہ کام کر رہی ہے اس میں کوئی مارا ہے رد عمل نہیں ہے جا کوئی ہم کوئی دلائک نہیں مار رہے لیکن یہ ادھر گئی ہے نا چھتوں پر رہی ہے اور ساری چھتوں پر رہنی کھیت رکھا ہے اور کوٹے کا تو آپ کو ریزلٹ ایک دن میں ملے گا کوٹے کا ریزلٹ ایک دن میں ملے گا یہ کوئی دعوانی ہے مارا کے آنگے یہ آپ اسمہال کریں گے نہیں چل آپ کو پتہ لگے آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ملے گا میں کھوڈا بھی اس چھات سے یہ شوید دکھاؤ جو اس چھات سے میں تیاری پہ ہوں اس چھات سے میں تیاری پہ ہوں اور اللہ میرے لئے ابھی میرے پرندے بڑے قیمتی ہیں اور ان میں کچھ ایسے کیونکہ میرے پاس ابھی پرانے کبوتر اس طرف ہیں بچے اس طرف ہیں اور میرے پاس سارے بچے ابھی الہار ہوں اور میں جو بھی بچہ میرا ڈھیلا ہوا اس کو صرف میں نے پانچ سے چھے قطرے دیئے ہیں اور الحمدللہ صبح ٹھیک کیونکہ آپ سب بھائی دوست کو اسطاد ہیں سب بھائی دوست ہیں سب کو پتا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کبوتر بیمار آپ کا ہوتا ہے پوٹا بند ہونے جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبوتر دانے میں صبح نکال دیا کبوتر اڑ کے یا تو ضائع بھی ہو جاتا ہے ایک سر بیٹھ جاتا ہے بھراوہ کبوتر اوہی کبوتر پوٹا روک جانا ہے برا منا جاتا ہے بیمار ہے کبوتر میں صرف اور صرف مو کھولتا ہوں اور اس کا چھے مینے سے کام کر رہا ہوں اس کے قطرے مو کے اندر ڈالتا ہوں الحمدللہ میرا کبوتر صبح الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس دوائی کا یہ کہنا ہے نا مطلب اس کا دوائی کا یہ فائدہ ہے جسرا بھی کئی جگہ پہ بیماری پڑی ہے رانی قید کی کسی سے گھر نہیں کور ہو رہی اس دوائی سے لازمی کور ہو رہی ہے آپ سب بھائیوں سے یہ بھی دو ہے کہ اس کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے میری سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اب اس میں ہم سیمپل بنائیں گے سیمپل پہلے دیں گے مسئلہ نے جسرا انسان یا دوستو یاروں کا خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ نہیں ہوئے گا سیمپل وہ ٹرائی کریں گے سیمپل کے بعد وہ دوائی لیں گے اور انشاءاللہ وہ دوائی جو آپ کو دیں گے آپ کو مزہ آجے گا بہت ہی زیادہ انشاءاللہ سب بھائی کتنے بھائی ساتھ ہیں خاندرم کائنڈی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جناب اور پکڑو جی آسکار اور اس میں سب سے بڑی چیز دوائی میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں دے گی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ایک دوائی آپ کہہ لیں کہ بڑی ہارڈ بھی لوگ بناتے ہیں جسے کبوتر ٹانگو بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے تو وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے آپ نے ویسی کبوتر کو صاف کرنا ہے اس کو یہ دوائی کے کترے چند دے دیں موں میں انشاءاللہ اگر مثلا کوئی کبوتر زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں پانچ دن بھی جڑے رہیں یہ کبوتر کو ٹھیک کرتی ہے مطلب اس کو آپ دل نہ چھوڑیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جس کے درمیان کوئی اور دوائی نہیں دینی پڑتی یہ ہمارے یاسر بھئی آج چھوک بھی کرنے آئے تھے اور ان سے آج میرا یہ وقاس بھئی کے پاس دوائی تھی ٹھیک ہے ادھر ہی باجن کے پاس دوائی پڑی تھی آج انہوں نے کہا کہ دوائی کی ذرہ تھوڑی سی مشہوری کار دیں تو اس وجہ سے دوائی اوپن کر رہے ہیں کہ مشہوری کار رہے ہیں اور انشاءاللہ اسے میں سب رانی کھیت پڑ جاتا ہے سبس بٹھے مارتے ہیں وائٹ بٹھے مارتے ہیں پیلا پان ناتا ہے رانی کھیت کا ہوتا ہے کبوتر کبے ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں آٹ سات دن بار ڈیلے رہتے ہیں پھر جولا ہو جاتا ہے اس کو روک دیتی ہے تین دن میں تین دن لگا دار دینے سے روک جاتا ہے اور پانچ دن کا کورس کرنا پڑتا ہے جاڑ سے ختم کار دیتی ہے شوک جناب یاسر بہی کو بھی کرا ہے جاتے جاتے آپ کو پروازی کبوتروں کا شوک کرواتا ہوں دو تین کبوتروں کا یہ ٹیڈی کبوتر ہے یہ میرے پاس یہاں پہ کپوں میں بہت بہت اچھا وڑتا رہا ہے اور جتنے بھی دوست میرے دیکھ رہے ہیں عمران بھائی دیکھ رہے ہیں ملک عظر صاحب دیکھ رہے ہیں سب کو سلام ہے سلام دا کہہ رہے ہیں سہی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ میرے ملک بھائی کا بڑا آت ہے بڑے ان کی مربانی ہے بہت ساتھ دیتے ہیں چیزوں میں ان کاموں میں بھی کیونکہ بکار بھائی ان کے معمو بھی ہیں ان کے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ ان کا بڑا نام ہے بڑے پرانے شوک کر رہے ہیں یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ شوک کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھوں کے بچے ہیں حالان کو زنگی دین کا سار جنسان ان کا ہاتھ مارے سار پہ رہے آر ٹائم بس یہ دیکھو جی یہ ٹیڈی کبوتر ہے جناب صحیح آنا چاہیے یہ کبوتر ہمارے پاس رات رہ رہ کر بیٹھتا رہا ہے شام شام کی پروازیں اس کبوتر نے دیئے یہ میرے اپنے گھر کے ٹیڈیوں میں دیکھ لیا ہوگا آپ نے یہ کنڈا ہے اس کا پر اب اس کے گسے میں ٹھیک ہو گیا جی وائٹ گولڈ بھی دکھا دیں بھائیوں کو ایک وائٹ گولڈ میرا آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے جوڑے میں نے کچھ لگائے گئے تھے آپ کو دکھائیں ہیں وائٹ گولڈ اس کا آپ کو ایک پتھا دکھاتے ہیں دکھائیں ہیں سوچھے ہیں لڑھیں لڑھیں گی کچھے ہیں جی جناب یہ وائیڈ گولڈ ہے جی دیکھیں آپ ماشاءاللہ کبوتر اس کبوتر کے پیشے یاسر بھی بہت بڑی سٹوری ہے وقا صاحب کو تھوڑی سی گائیڈ لینگ دے گا ان کبوتروں کی جو ماں تھی وہ استاد کا نام تو نہیں لیتا میں سکتی سے منع ہے مجھے وہ جی کہا کہ بھائی اسے پتا ہے بھائی کو بھی کہ وہ آج سے کوئی دس سال پہلے ان کا ایک جھوڑا بہت قیمتی بڑا مرا تھا مادی مری تھی نارو انہوں نے کسی کو دے دیا تھا اتنا سا بچہ میں لے کے آیا تھا چھوٹا ستہ میں اتنا سا بچہ میں لے کے آیا تھا اور اس کو میں نے سری لیک سے پالا تھا یہی بات ہے جی بلکل جی ماں اس کو میں نے سری لیک سے پالا تھا اور اسی ایک مادی سے یہ سارے کبوتر میں نے بنائے تو پھر سے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ ایک کبوتر سے بھی کیوں جی یاسر بھائی سب بنا سکتے ہیں جوڑا اچھا آگے پہتا جوڑا بنا سکتے ہیں کبوتر رکھنے کی پر ٹھیک آنے چاہیے یہ آپ دیکھیں کبوتر ان میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کوڑے کبوتر ہیں دیکھیں آپ جی چناب رنگ کہتے ہیں ہم تو خیر رنگوں کو کوڈ نہیں کرتے ہم صرف یہ کی چیز دیکھتے ہیں وہ پرواز ویڈیو کو کانڈلی صاحب بھائیوں سے گزارش ہے شیئر کریں اب آپ اس کبوتر کی بناورت دیکھیں اس کبوتر کی دم دیکھیں اس کبوتر کی دیکھیں اس کبوتر کی دیکھیں اس کبوتر کی دیکھیں یہ جی بائیڈ گوڑ ہے ٹھیک ہو گیا بکاز بھائی جہال کی طرح ویڈیو کو دیکھیں دیکھائیں امران بھائی اور ملک صاحب دیکھ رہے ہیں حضر صاحب ایریے کی ویڈیویں دیکھائیں ایریے میں سے سارا آ رہا ہے سیمپل سیمپل ایک چیز رکھیں گے ایک سائز رکھیں گے انشاءاللہ میں آ دیکھیں جی انشاءاللہ اس دوائی کا ایک سائز رکھیں گے جناب بوتل کا اور انشاءاللہ اس کو پورے جو ہے پاکستان میں میری تو کوشش یہ اللہ مجھے احمد دے تو ضرور انٹروڈیوز کروں گا اور انشاءاللہ اس سے کافی دوستوں کو بھائیوں کو فائدہ ہوگا اس چیز سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک اللہ پاک آپ سب کے روزوں کو آپ سب کو خوشیاں دے خوش رکھے آج تک کے لئے اتنے ہی التاب بھائی سب بھائیوں کو اسلام علیکم اور خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بریڈر کبوتروں کا بھی شوق کرواؤں گا ابھی تھوڑے سے جو ہے روزیں ہیں اور روزوں میں آپ کو پتہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ میں بول جلد بھائیوں کو شوق بھی کراؤں گا اللہ حافظ جناب